یہ جناب لیڈز جنائیٹڈ انگلیش فوٹبال لیک کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ اور یہ برمیرن سکوائر جہاں اس وقت میں موجود ہوں اور آج کچھ بات کریں گے کہ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ ٹھیک آٹھ دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے انگلینڈ میں اور لیڈز میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں 29 جون کو پاکستان کرکٹ ٹیم اغوانستان کے خلاف میچ کھیلے گی لیکن ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کھیلاریوں پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سید یایہ حسینی ٹیم پاکستان کے کھیلاریوں پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اب میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے فانی ٹیم پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور سیلیکشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو آئیے آج کچھ اس حوالے سے خلاصہ کر لیتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے اور اگر اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں تو جب ورل کپ ٹرگٹ ٹورنمنٹ دو ہزار انیس میں سرفراز زحمت کی خیادت میں ٹیم پاکستان اکتیس مائی کو ٹرین بریج نوٹنگم جو کہ نوٹنگم شاہی کاؤنٹی کا ہوم گراؤنڈ ہے پہلا ماچ کھیلنے کے لیے ورس ٹنڈیس کے خلاف میدان میں اترے گی تو پاکستان ٹیم دس بین الاقوامی ناکامیوں کا بوجھ اپنے کندوں پر لے کر نوٹنگم کے میدان پر اترے گی اور یہ وہی نوٹنگم کا میدان ہے جہاں دو ہزار سولہ میں انگلنڈ کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف چار سو چوالی سنز سکور کیے تھے سیلیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ ابحام موجود ہے اور آخری لمحے پر تین تبدیلیاں کی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے انگلنڈ کے خلاف ٹیم کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر اور اگر وہاب ریاض کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا تو شاید ورلڈ کپ کھیلنے والے پاکستان کے فاز بولر میں کوئی بھی ایسا بولر نہیں ہوتا جو اس سے پہلے ورلڈ کپ کا کوئی میچ کھیلا ہوا ہو لیکن آمیر پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے اور مزید آمیر کے حوالے سے میں بات کرنا نہیں چاہوں گا وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آمیر کا سیلیکشن ٹھیک ہے یا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان ٹیم کے سیلیکشن کے حوالے سے اور سیلیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات موجود ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے لیے جب ٹیم کا انتخاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاب ریاض چار جون دو ہزار سترہ کو چیمپس ٹروفی میں بھارت کے خلاف کھیلے آخری مرتبہ ونڈے کرکٹ کا میچ اور اس کے بعد پھر ان کو کبھی ہم نے موقع دیا نہیں ونڈے کرکٹ میں تو اب اچانک آپ کو وہاب ریاض کی یاد کیسے ستانے لگی پھر دوسری جانب جس انداز میں ٹریٹ کیا گیا اس ونڈے سیریز میں آبید علی کو وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور آبید علی فیلال پاکستان ٹیم کے ساتھ تو نہیں لیکن برمنگم میں ضرور موجود رہیں گے ادھر دوسری جانب پاکستان ٹیم کے سیلیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیلیکشن کے حوالے سے تیسرا اپنر ٹیم میں کون ہوگا اور بطور تیسرا اپنر کون سا کھلاڑی اس میچ کے لیے دستیاب ہوگا اگر اپنا خدا نہ خاصتہ کارکردگی کا مظاہرہ کر نہیں پاتے پھر دوسری طرف یہ کامبینیشن چلے گا نہیں جس طرح آخری تین میچوں میں آپ نے شویب ملک محمد عفیض اور آصف علی کو ایک ساتھ ٹیم میں شامل کیا اگر اس طرح ہوگا تو پھر ایک بولر کے ساتھ پاکستان ٹیم شوٹ کھیلے گی ورلڈ کپ 2019 ٹیم پاکستان کے لیے امیدوں کا توقعات کا سفر لے کر شروع ہو رہا ہے اور 1992 ورلڈ کپ کے فارمیٹ پر یہ ٹورنمنٹ کھیلے جا رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں سرفراز دحمت کی قیادت میں کھیلنے والی ٹیم پاکستان کے 2017 کی آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گی ایک بہت بڑا سوال ہے اور آئی سی سی چیمپنس ٹروفی میں 4 جون 2017 کو برمنگم میں بھارت کے خلاف ناکامی کے بعد ٹیم پاکستان نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا تھا اور چار فتوحات کے ساتھ چیمپین بن کر ٹیم پاکستان وطن لوٹی تھی لیکن ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ جو ہر چار سال بعد منقض ہونے والا ایک کرکٹ کا میگا ایونٹ ہے اس ٹورنمنٹ میں سرفراز دحمت کی قیادت میں کھیلنے والی ٹیم کس کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کے بعد ٹیم پاکستان پندرہ میچ تو جیتی ہے لیکن اکیس میچوں میں ٹیم کو شکست کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا ہے دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ون ڈے کرکٹ میں جو پاکستان کے لیے آخری نو سنچرییاں سامنے آئی ہیں کوئی ایک سنچری ٹیم پاکستان کے کام آ نہیں سکی ہے پھر دوسری طرف اگر مکی آرثر یہ بات کرتے ہیں جو کہ ہوسٹلا افضاء ہے کہ انگلینڈ کی سیریز میں پاکستان نے چار میچوں میں تین سو سے زیادہ رنز سکور کیے اچھی بات ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انگلینڈ اپنی بینچ سٹینڈ کو ٹرائی کر رہی تھی انگلینڈ اپنے کھلاریوں کو کبھی بٹھا رہی تھی کبھی کھلا رہی تھی اور سیریز میں دو سو ستیتر رنز بنا کر سیریز کے بہترین کھلاری بننے والے جیسن روئے صرف تین میچ کھیلے اور پانچ میچوں میں بابر آزم نے اتنے ہی رنز سکور کیے تو ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے لیے ٹیم پاکستان کے لیے ہماری نئے خوائشات ہیں پاکستان کی اب یہی ٹیم ہے جو کہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے لیے منتخب ہوئی ہے اسی ٹیم کو آگے بڑھنا ہے اسی ٹیم کے لیے ہماری نئے خوائشات ہیں لیکن کھلاریوں کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں ان کی کارکردگی کو لے کر ان کی انفرادی پرفارمنس کو لے کر ساتھ ساتھ سیلیکشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات ہیں اور دوسری طرف جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ ورلڈ کپ ہر چار سال بعد منعقد ہوتا ہے اور ہر چار سال بعد منعقد ہونے والے ٹورنمنٹ کے بعد صرف یہی کہا جاتا ہے کہ اگلے ٹورنمنٹ کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور ابھی سے یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں